تو آج ہم لے کر آئے ہیں بالوں کی ہر سمجھے کو دور کرنا جہاں گائیس اکثر کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے سیجن میں ہمارے بال بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں بہت کمجور ہو جاتے ہیں پسینے کے کارڑ اور بالوں میں بہت سارا بدبو آتا ہے دھول مٹی کے کارڑ ہمارے بال بہت جلدی ٹوٹے لگتے ہیں لیکن آپ گھبڑائیہ نہیں اس کے لیے بہت دیسی علاج ہے اور آپ کا بال جو ہے اتنا سائننگ اسموٹننگ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے پریشان کبھی نہیں ہوں گے بس صرف ایک چیزوں سے آپ گھر پر بنائیے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا آپ کے بال ایک دم چمکدار اور گھنے دو موہے فری ہو جائیں گے ڈینڈا فری ہو جائیں گے بلکل بھی سمجھ سے نہیں رہے گی یہ عام سمجھ سے ہے جو ہم گھر پر دیسی چیزوں سے ہم اس سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جہاں گائیس آج ہم بہت دیسی طریقے سے بنانے والے ہیں بہت سیمپل طریقے سے بنانے والے ہیں جو سب کے گھر میں افلیبل ہے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھنا فلو آج کرنا تب ہی آپ کے سمجھ میں آئیں گے میں نے بہت سیمپل طریقے سے بنایا ہے اور آپ کو جرور پسند آئے گا امید کرتے ہوں کہ آپ یہ ہفتے میں دو بار یوش کریں گے آپ کے بال سائننگ رہیں گے ڈینڈا فری رہیں گے بالوں کی گروہ اچھی ہوئے گی بال چمکدار ہوں گے تو جرور اس ریمڈی کو اپنانا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ایک لائک جرور کر دینا نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا سیئر کرنا نہ بولے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کیلہ تو کیلہ آپ طب کو جرور پتا ہوگا کہ کیلے میں بیٹمنسی کیلسیم پوٹیسیم آئرن پایا جاتا ہے لیکن جتنا ہمارے شریر کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ ہمارے بالوں کو بھی فائدہ مند کرتا ہے یہ بالوں کو لمبا اور گھنا بناتا ہے بال سائننگ رہتے ہیں یہ کنڈیشنر کا کام بہت اچھا کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کیلہ سب کے گھروں میں رہتا ہے تو یہاں پہ ایک کیلہ لیجئے اور کیلے کے جو چھلکے ہیں نا اس کو آپ اتار لیجئے اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے یہ بھی بہت کام کا ہوتا ہے آپ اس کو جیسے پانی میں بھیگا کے دو دن کے لیے رکھ دیجئے اور آپ پودھوں میں ڈال دیجئے پودھوں کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے تو کیلہ ہمارے شریر سے لے کر پیڑ پودھوں تک کا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم نے کیلے کو چھوٹے چھوٹے پیچس میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور لگ بھگ یہاں پہ ہم ایک چمچ ڈالیں گے جو ہے کیسٹرول آئل اگر آپ کے پاس کیسٹرول آئل نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ باد آم کا تیل یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ کیونکہ یہ کنڈیشنر کا کام کرے گا بال اس سے آپ کے بھیجان نہیں ہوئیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا نیبو نیبو آپ کو پتہ ہی ہے نیبو میں بیٹامین سی بھرپور ہوتا ہے یہ بالوں کو چمکدار بناتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آدھا نیبو لے لیا ہے اگر آپ کے پاس نیبو نہیں ہے تو آپ دہی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس نیبو اور دہی دونوں ہے تو آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہو یہ دونوں اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ جو ہے دہی لے لیا ہے دہی نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہو اس کے جگہ پہ نیبو لے سکتے ہو دہی اسکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور یہ بالوں کے لیے تو رام بار ہوتا ہے یہ کنڈیشنر کا کام کرتا ہے بالوں کا جھڑنا روکتا ہے ڈینڈرپ کو ختم کرتا ہے بال سائنی اور مجبوط بناتا ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں بیٹمن ایک ایک کیپسول اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسکیپ کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جرور ایک بیٹمن کی کیپسول ڈال دیجئے اس سے بالوں کی گروہ اچھی ہوئے گی اور جو کنڈیشنر آپ بجار سے خرید کے لاتے ہو وہ اتنے نقصان دائق ہوتے ہیں اس سے بال آپ کے دو موہے ہو جاتے ہیں بے جان ہو جاتے ہیں روکھے ہو جاتے ہیں بال آپ کے ٹوٹنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ یہ گھر پہ بنا کے لگائیں گے تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے برسات بال آپ کا کبھی بھی نہیں ٹوٹنے والا ہے آپ جرور اس کنڈیشنر کو بنائیے اور ہفتے میں دو بار جرور یوش کریے یہ بالکل بھی نقصان نہیں کرے گا تو دیکھئے میں نے اتنا زیادہ بنا لیا ہے اس کو ہمیں کانچ کے بارٹل میں رکھنے والے ہیں تو اس طرح سے کانچ کے بارٹل لے لیجے اب آپ اس کو آدھا اس میں نکال کے رکھ دیجے فریز میں اس کو آپ سٹور کر کے رکھ دیں گے تو بالکل بھی سمیل نہیں آئے گی آپ چاہے ہفتے میں تین بار بھی لگا سکتے ہو یہ بالکل بھی جیسے آپ تیل بالوں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے تو ایسی یہ کنڈیشنر آپ کو بہت جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا تو دیکھیں میں نے یہاں پہ کانچ کے بارٹل میں میں نے آدھا نکال کے رکھ لیا ہے اور آدھا میں اپنے بالوں میں لگانے والی ہوں یوش کرنے والی ہوں اور اس کو جو ہے آپ ایک ہفتے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہو دیکھیں بھائی اگر آپ اپنے بالوں کو چمکدار بنانا چاہتے ہو تو آپ جرور جیرو بجٹ میں آپ یہ ہوم ریمیڈی گھر پر بنائیے اور ہفتے میں دو سے تین بار یوش کریے آپ ہفتے میں ایک بار بھی یوش کر سکتے ہو دو بار بھی یوش کر سکتے ہو یا تین بار یہ بلکل بھی نقصان دے نہیں ہے یہ آرام سے جو ہے آپ کا بال جو ہے ٹوٹنے سے روکے گا اور چاہے گرمی ہو یا برسات ہو یا جو ہے سردی ہو ہر سمیں ہمارے بال ٹوٹتے لیکن آپ اس کو اگر یوش کریں گے تھی یقین نہیں مانیں گے آپ کے بال کی گروہ بہت اچھی ہو جائے گی بال بالکل نہیں ٹوٹیں گے اور بالوں میں اکثر کیا ہوتا جوہاں پڑ جاتے ہیں جیسے گندگی کے کارڑ تھی یہ سب بھی آپ کے بالوں کو فائدہ مند کرنے والا ہے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو بالوں میں لگا لیا ہے بڑیاں سے اس کے جڑوں تک میں نے اچھے سے لگا لیا ہے اور اس کے لاشٹ پورشن تک میں نے بالوں کو اچھے سے میں نے چھوڑ دے چھوڑنے کے بعد اس کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہو چاہاں آپ کا مطلب آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے بڑیاں سے کبر کر کے لگایا ہے اب اس کو ہم چھوڑنے والے ہیں کم کم آدھے گھنٹے تک اگر آپ کو جلدی ہے تو آدھے اور نہیں تو پھر آپ ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد یہ ریجلڈ میرے بال یقین نہیں ماننے گے بہت چھوٹے تھے بے جان ہو گئے تھے میں بہت پریسان تھی اپنے بالوں سے لیکن جب میں نے یہ اپنایا تو مجھے بہت یہ فائدہ مند رہا اور میں بالوں سے جوڑی بہت چیزیں میں لے کر آنے والی ہوں آپ لوگ کے سامنے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا دیکھیں بال چھڑنا ایک نیچرال پروسس ہے جیسے کنگی کرتے سمیں بال دھوتے سمیں اکثر بال ٹوٹتے رہتے ہیں اور لگتا ٹوٹنے سے ہم گنجے پن کا سکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم الگ الگ طرح سے بالوں میں سیمپو کنڈیشنر لگاتے ہیں بہت کیمیکل اس میں پائے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم بالوں کو سائننگ اور اس کے گروہ کے لیے گھر پر کنڈیشنر بنائے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا بالوں کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہو کوئی کیمیکل نہیں صرف دیشی چیزوں سے کنڈیشنر بنائے جو سب کے گھروں میں اویلیبل ہو اس سے آپ کی بالوں کی گروہ سائننگ آپ کے بالوں کا جو ہے ڈینڈر فری دو موئے بال کی سمجھ سے دور ہو جائے گی تو یہ کیلہ اور دہی جیسے جو ہے گھر کا جو سامان ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے اور اسکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے ہمارے سواستی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ویسے ہمارے اسکین اور بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو ضرور آپ اس ریموڈی کو اپنانا آپ کو دو ہفتے میں ریجلٹ پتل چل جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو جبور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ایک لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں میں بالوں سے بہت اچھی اچھی ویڈیو بنانے والی ہوں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو آپ کے جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے جلدی پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کیونکہ میں جو میں بات کر رہی تھی بائک گراؤنڈ کا جو وائز تھا وہ کافی آواز آ رہی تھی اس لئے میں نے موٹ کر دیا تھا میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ میری بال بہت چھوٹے تھے بے جان ہو گئے تھے دیکھنے میں بلکل بھی نہیں اچھے لگ رہے تھے لیکن میرے بال دو ہفتے میں جو یہ گروت کر گیا اور بہت جلدی یہ گروت کیا اور ٹوٹنے سے بھی بچ گئے تو میتیو نیشٹ ریمیڈی میں تب تک کے لیے thank you for watching bye bye please جرور آپ کے بار چاہی کرنا آپ کو خودی ریئر پتا چل جائے گا